اللہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ مجھے امت محمدیہ سے بنا دے یعنی حضر پاک علیہ السلام کی امت میں پیدا ہونے کی جلیل القدر پیغمبر بھی تمنا کیا کرتے تھے حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایہ تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی اور انہوں نے اسے پڑھا تو اس میں امت محمدیہ کا تذکرہ ذکر پایا تو عرض کیا اے اللہ اس کتاب میں میں نے ایک امت کا تذکرہ پایا ہے جو پیدا تو آخری زمانے میں ہوں گے اور جنت میں سب سے پہلے جائیں گے اے اللہ انہی میری امت بنا دے اللہ نے فرمایا یہ تو امت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو عرض کیا اے رب میری کتاب میں ایک امت کا ذکر ہے جن کی شفاہ سب سے پہلے ہوگی انہی میری امت بنا دے فرمایا یہ امت محمدیہ ہے پھر عرض کیا اے اللہ میری کتاب میں یعنی تورات میں کا ایسی امت کا بھی ذکر ہے جو دعا کرے گی تو فوراں قبول ہوگی انہی میری امت بنا دے ارشاد ہوا اے موسیٰ یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے سبحان اللہ ارشاد ہوا اے اللہ میری کتاب میں ایک ایسی امت کا تذکرہ بھی ہے جو اپنی کتاب کو سینوں میں محفوظ کرے گی اور اسے بلا تکلف پر لیا کرے گی انہی میری امت بنا دیں یعنی حافظانِ قرآن ہوں گے فرمایا یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ارشاد ہوا اے اللہ میری کتاب میں ایک وہ امت بھی ہے جو مال فائے کھائے گی یعنی مال غنیمت دشمنہ نے اسلام سے جنگ کرنے کے بعد فتح کی شکل میں فتح ہونے کے بعد جو مال و دولت دشمن کا ہاتھ آئے گا وہ بھی یہ استعمال کرے گی ان لوگوں کو میری امت بنا دیں تو اللہ نے فرمایا یہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہی خاصیت ہے ارز کی آئے پروردگار میری کتاب میں ایک ایسی امت کی نشاندہی بھی ہے جو صدقات کھائیں گے اور اس پر ثواب پائیں گے یعنی صدقات کے مستحق ہوں گے اور وہ صدقات استعمال کرنے پر ان کو عجر و ثواب بھی ملے گا تو انہی میری امت بنا دیں جواب آیا اے موسیٰ یہ بھی امت محمد یاہی کی شان ہے ارز کیا اے الہ میری کتاب ایک ایسی امت کا بھی پتا دیتی ہے کہ اگر وہ نیکی کا ارادہ کر کے نیکی نہ کر سکے تو بھی اس کو ثواب دیا جائے گا اور اگر وہ نیکی کر لے تو اس کے بدلے میں دس نیکیوں کا ثواب پائیں گے اے اللہ انہی میری امت بنا دے ارشاد ہوا یہ بھی امت محمد یاہ کا عزاز ہے یہ حضر پاک علیہ السلام کے جوامع القلیم والی احادیث ہیں اور یہاں موسیٰ علیہ السلام نے تورات میں جو امت محمد یاہ کی مختلف صفات آپ نے جب مطالعہ کیا ان کا اور دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے خواہد ظاہر کی تو اللہ نے فرمایا کہ یہ سب امت محمد یاہ کی خصوصیتیں ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ جب یہ نیکی کا ارادہ کرتی ہے یہ امت اور نیکی نہیں کرتی تب بھی نیکی لکھی جاتی ہے لیکن اگر نیکی کا ارادہ کر کے نیکی کر لے تو ایک نیکی کا بدلہ دس گناہ تک لکھا جاتا ہے اور اگر اس میں خلوص نیت اور امدگی ہو ریاکاری نہ ہو تو سات سو گناہ تک بھی دینے کا اللہ کا وعدہ ہے پھر موسیٰ علیہ السلام نے جب ایسی امت اپنی امت بنانے کی خواہد ظاہر کی کہ انہیں میری امت بنا دے تو ارشاد ہوا یہ بھی امت محمد یاہ کا اعزاز ہے ارز کیا اے اللہ میری کتاب میں ایک ایسی امت کا تذکرہ آیا ہے جو گناہ کا ارادہ کر کے اسے عمل میں نہ لائیں گے تو گناہ نہیں لکھا جائے گا یعنی اگر گناہ کا ارادہ کرے اور گناہ نہ کرے تب بھی گناہ نہیں لکھا جائے گا اور اس پر عمل کر لیں گے یعنی گناہ کا ارادہ کر کے اگر گناہ کر لیں گے تو ایک ہی گناہ لکھا جائے گا اے خدا انہیں میری امت بنا دے تو اللہ نے فرمایا یہ بھی امت محمد یاہی کی خصوصیت ہے عرض کی آئے خدا میری کتاب میں ایک ایسی امت کا حال بھی لکھا گیا ہے جنہی پہلا اور پہلا یعنی سارا علم دیا گیا ہے بس صورت دجال کی گمراہی کے دور میں قتل کیے جائیں گے اے اللہ انہی میری امت بنا دے فرمایا یہ بھی امت محمد یاہی کا امتیاز ہے قَالَ يَا رَبِّ فَجْعَلْنِي اس سے پہلے کے دوبارہ پڑھئے گی آخری کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے خدا میری کتاب میں ایک ایسی امت کا حال بھی لکھا گیا ہے جنہی پہلا اور پچھلا یعنی تمام علوم جنہی دیئے گئے ہیں بد صورت دجال کی گمراہی کے دور میں یہ لوگ قتل کیے جائیں گے یعنی نیک لوگوں کو دجال قتل کر دے گا تو ایسے لوگوں کو میری امت بنا دے جب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا معروضہ کیا تو اللہ نے فرمایا کہ یہ بھی امت محمد یاہی کا امتیاز ہے دجال سے مقابلہ کریں گے نیک لوگ اس وقت مارے بھی جائیں گے شہید ہوں گے جیسا کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام جب تشریف لائیں گے اور دجال کا ظہور ہوں گا اور جب آپ تشریف لائیں گے تو آپ اس وقت کیا کریں گے لشکر کو تیار کر کے روانہ کریں گے چار ہزار نیک لوگوں کا لشکر روانہ کریں گے اس سے مقابلے کے لئے وہ لوگ شہید ہو جائیں گے پھر دوسرا لشکر بھیجیں گے وہ چار ہزار کی تگری بھی شہید ہو جائیں گے پھر تیسرے لشکر کی قیادت آپ خود فرمائیں گے اور اس وقت فتح نصیب ہوگی ممکن ہے کہ یہ اسی طرح وشارہ ہو یہ دجال کی گمراہی کے دور میں جو لوگ شہید ہو جائیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں آپ کی امت بنانے کی خواہ ظاہر کی تو اللہ نے فرمایا کہ یہ بھی امت محمد یاہی کا اعزاز ان کا امتیاز ہے تب حضرت موسیٰ علیہ السلام گویا ہوئے کہ اللہ پھر مجھے بھی امت محمد یاہی کا ایک فرد بنا دے تو اللہ تعالی نے اس سوال پر انہیں دو عظمتیں عطا فرمائیں جن کا تذکرہ قرآن پاک میں اس طرح ہے یا موسیٰ ان استفیتوکا علی الناسی بی رسالاتی و بکلامی فخوض ما آتیتوکا وکم من الشاکرین اے موسیٰ علیہ السلام میں نے آپ کو تمام لوگوں پر اپنی پیغمبری اور ہم کلامی کے ساتھ فضیلت بخشی جو میں تم کو دے دوں لے لو اور شکر گزار بن جاؤ یعنی شکر ادا کرنے والوں میں شمار کرو اپنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی کے فرمان پر عرض کیا کہ میں اس پر راضی ہوں شیخ ابو نعیم کہتے ہیں یہ حدیث محدث سحیل کی غریب احادیث میں سے ہے اس کی مرفو سنت صرف یہی پیش نظر ہے بہرحال یہ سنت پر جو کلام ہوتا ہے محدثین کا طریقہ ہے آپ اس کا درجہ بھی بیان کرتے ہیں اور اوپر مال فی کا ذکر آیا تھا دو چیزیں ہیں یاد رہے کفار کی جن املاک پر جن ملکیت پر اہل اسلام خابض ہوتے ہیں ان کی دو قسم ہیں اگر جنگ و جدال اور لشکر کشی کے بعد کفار شکستے دو چار ہو جائیں لشکر کشی یعنی لشکر کے ذریعے کفار پر حملہ کرنے کے بعد کفار اگر ہار جائیں اور ان کے املاک پر مسلمانوں کا خفضہ ہو جائے تو اسے مال غنیمت کہتے ہیں جنگ کے ذریعے اور اگر وہ لڑائی کے بغیر ہی جنگ ہوئے بغیر ہی اگر کفار سلح کر لیں اطاعت پدیر ہو جائیں مسلمانوں کی بات مان لیں اور مسلمان ان کی ملکیت پر خفضہ کر لیں تو وہ مال فی کہلاتا ہے پہلی قسم کا بیان سورہ انفال مال غنیمت کا ذکر سورہ انفال میں ہے آیت نمبر چودہ میں اور دوسری قسم کا ذکر سورہ حشر آیت نمبر ساتھ میں ہے مگر زیر بحث حدیث میں مال فی کہہ کر دونوں قسم کے مال مراد لئے گئے ہیں کیونکہ غنیمت اور فی دونوں امت محمد یاہی کے لئے حلال کیے گئے ہیں اور چونکہ فی کا لغوی معنی ہے لوٹ کر آنے والی چیز جیسے سائے کو بھی عربی میں فی ان کہتے ہیں اور یہ مال غنیمت میں بھی ہے اس لئے لفظ فی لغتاً مذکرہ دونوں قسموں کو شامل ہو سکتا ہے آج بھی تورات میں موسیٰ علیہ السلام کی یہ پیشنگوئی موجود ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آوات پر صاف الفاظ میں دلالت کرتی ہے بتاتی ہے چنانچہ تورات کی پانچویں کتاب کتاب بے استثناء باب نمبر اٹھارہ آیت نمبر ساتھ سترہ اور اٹھارہ میں موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اور خداوند نے مجھ سے کہا کہ وہ جو کہتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ وہ جو کہتے ہیں سو ٹھیک کہتے ہیں میں ان کے لئے انہی کے بھائیوں میں سے تمہاری مانند ایک نبی پیدا کروں گا اور اپنا کلام ان کے موہ میں ڈالوں گا اور جو کچھ میں انہی حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہیں گے یعنی اللہ تعالیٰ نے تورات میں حضر پاک علیہ السلام کی بعصد کا تذکرہ فرمایا ایسی طرح لندن بائبل سوسائٹی سے ونیس سو اٹھائیس میں آکسپورٹ یونیورسیٹی پریس سے چھپنے والی انگلیش بائبل کے الفاظ بھی یہاں بیان کر رہے ہیں اب اس فرمان موسوی میں تین ایسے لفظی قرائن موجود ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر دلالت کرتے ہیں یعنی تین علامتیں ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری زمانے میں تشریف لائیں گے یعنی حضر پاک علیہ السلام کی بیعصد سے پہلے تورات اور انجیل نازل ہوئی سابقہ آسمانی کتابوں میں بھی حضر پاک علیہ السلام کی بیعصد کا آمد کا تذکرہ موجود ہے موسیٰ علیہ السلام کے ارشاد انہی کے بھائیوں میں سے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آنے والے نبی بنی اسرائیل میں سے نہیں بلکہ ان کے بھائیوں میں سے یعنی بنی اسمائل میں سے ہوں گے اور اس میں کیا شک ہے کہ حضرت اسمائل علیہ السلام کی اولاد رشتے میں بنی اسرائیل کے بھائی لگتے ہیں حضرت اسمائل حضرت اسحاق نسل اسماعیل علیہ السلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نبی نہیں آئے حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے بے شمار انبیاء حضرت یعقوب سے لے کر حضرت عیسیٰ تک یہ سب بنی اسرائیل حضرت اسحاق علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں دوسرا قرینہ دوسری علامت کہ تمہارے معنی میں ایک نبی پیدا کروں گا جو اللہ تعالی نے فرمایا یہ الفاظ بجاہ طور پر عیسائیوں کے اس دعوے کو رد کرتے ہیں کہ اس سے عیسیٰ علیہ السلام مراد ہیں کیونکہ یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ وہ آنے والے نبی موسیٰ علیہ السلام کے جیسے ہوں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موسیٰ علیہ السلام سے جو مشابہت مماسلت اور یکسانیت ہے مشابہت ہے اس کے مقابلے میں عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی بھی خاص مماسلت نہیں ہے دیکھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام دونوں ماباپ سے پیدا ہوئے ہیں دونوں کی شریعتوں میں جہاد ہے جرائم پر یعنی گناہوں پر سزائیں ہیں حدود ہیں اور دونوں دنیا سے اہدل ہو کر زمین میں دفن ہوئے ہیں بگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں ان میں سے کوئی بات بھی موجود نہیں اللہ تعالی نے اپنی قدرت کاملہ سے انہیں حضرت مریم سے پیدا فرمایا اور وہ زمین پر دفن نہیں ہیں بلکہ چوہتے آسمان پر اٹھا لئے گئے ہیں اس لئے قرآن کہتا ہے سور مزمل میں جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ یقینا ہم تمہاری جانبے گواہی دینے والے رسول بنا کر بھیجتے ہیں جیسا کہ ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا مماثلت بتایا اللہ تعالی اور تیسری نشانی اپنا کلام ان کے موں میں ڈالوں گا یعنی اپنی بات ان کے ذریعے میں بیان کروں گا یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شان مبارک وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَىٰ إِنْهُوَا إِلَّا وَحِيُّ يُوحَىٰ کی طرف واضح اشارہ کر رہے ہیں کہ جو حضر پاک علیہ السلام خواہش نفس سے یعنی اپنی طرف سے آپ کچھ نہیں بولتے وہ تو وحی ہوتی ہے جو آپ کی طرف کی جاتی ہے یعنی جو کچھ بھی آپ کے زبان مبارک سے نکلتا ہے وہ سب وحی الہی ہے پانچویں فصل گزشتہ آسمانی کتابوں میں ذکر مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات تو یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ جو خواہش ہے کہ یا اللہ مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمو یہ اتنے خصوصیات تھے امت محمدیہ کے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے اس کتاب میں جو آئے ہیں جو آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہیں شان امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اخوال ہیں جو قول ہیں تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امت محمدیہ میں کوئی شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام سے افضل مخام اور مرتبے میں کوئی شخص بھی نبی کا مخام نبیوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے افضل سب سے اعلیٰ ہیں اللہ کے بعد کائنات میں اگر کوئی شخص افضل اور اعلیٰ شخصیت ہے مخام اور مرتبے کے لحاظ سے تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے لیکن حضرت مطلب سننے والوں کو یہ شک نہ ہو علیہ وآلہ وسلم کی امت کے تمام افراد تمام مومنین تمام مسلمان یہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے افضل ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اتنا جو آجزی ان کے ساری والے جو آپ کے اقوال ہیں جو ارشادات ہیں اور جو خواہش پر خواہش آپ جو ہے مسلسل اللہ سبحانہوں کی بارگاہ میں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی امت میں آپ سے افضل ہو سکتا ہے نبی سب سے افضل ہے انسانوں میں اللہ تعالی کے بعد ساری مخلوق میں حضرت پاک علیہ السلام کا مقام و مرتبہ ہے بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر اسی طرح حضرت پاک علیہ السلام کے بعد پھر انبیاء کے اپنے مراتب ہیں لیکن یہ بات ہے کہ ساری مخلوق میں اللہ کی انبیاء کرام علیہ السلام سے افضل کوئی امتیوں میں کوئی بھی ان کے مقام و مرتبے تک نہیں پہنسکتا پانچویں فصل گزشتہ آسمانی گزشتہי�ہ